اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی ربنا زدنا علما الدرس السادس عشر سکسٹینٹ لیسن اس لیسن میں جو قائدہ استمال ہوا ہے زیادہ تر وہ یہ کہ جب بھی ہمارے پاس جمع میں کوئی غیر آقل اسم ہوگا اور اس کی جمع تکثیر ہو رہی ہوگی تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو اسم اشارہ کا استعمال کریں گے وہ واحد کا کریں گے جو کہ اس رول کو ہم دیٹیل کے ساتھ اپنے گرامر کے لسنز میں دیکھ چکے ہیں اور اس کی اپلیکیشن زیادہ زیادہ اس والے لسن میں ہو رہی ہے تو اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو قلم ہوتا ہے واحد اور اقلام اس کی جمع ہوتی ہے اب اقلام چونکہ جمع ہے تو اس کے ساتھ ذہن تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ جمع کا اسم اشارہ لگنا چاہیے لیکن چونکہ جمع غیر آقل کی ہے اور جمع مکسر ہے تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ہادی ہی لگائیں گے تو جب آپ کے پاس جمع غیر آقل کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ جو اسم اشارہ لگاتے ہیں وہ واحد کا لگاتے ہیں لی من حادی الاقلام یا محمد محمد ہی علی یا استاد اب محمد بھی ہیا استعمال کر رہا ہے نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہم ہیا بلکہ واحد کا جو دمیر ہے وہ بھی واحد کی لگی ہے کیونکہ جمع غیر آقل کی ہے المدرسو ہیا جمیلتن جدن وَحَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ اَحِيَ لَكْ محمد لَا ہیا لِحَامِدْ اب یہاں پہ اگین الْكُتُبُ کا ورڈ ہے جو کہ جمع غیر آقل کی ہے اس کے ساتھ بھی ہادی ہی اور ہیا کا استعمال ہوا ہے یعنی واحد اسم اشارہ لگایا گیا ہے اور واحد اسم دمیر کا استعمال ہوا ہے المدرسو اینا دفاترکم یا اخوانو ہیا ہنا عالا المکتبی ہیا ہنا عالا ہادا المکتبی تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دفاتر کا ورڈ ہے جس کے لیے ہیا کی دمیر استعمال ہو رہی ہے دفاتر بھی دفتر کی جمع ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے آپ کی نوٹ بک کو کہا جاتا ہے تو دفاتر کی بھی جو جمع ہے وہ غیر آقل کی ہے اس لیے ہیا اس کے ساتھ میں استعمال ہوا ہے پھر اسی اصول کو انہوں نے مثالوں کے ساتھ یہاں واضح کیا ہے تمرین کے اندر کہ اور اس کی جب جمع ہم کریں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جمع تکثیر ہو رہی ہے لیکن آقل کی ہے یعنی طالب سے طلاب جب ہم نے بنایا یعنی واحد سے جب ہم جمع میں اس کو چینج کر رہے ہیں تو طلاب جو کہ جمع تکثیر ہے لیکن آقل کی ہے اس لیے ہم نے اس کے ساتھ ہا اولائی کا استعمال کیا ہے یعنی ہم نے جو اسم اشارہ لگایا ہے وہ جمع کا لگایا ہے تو جب ہمارے پاس غیر آقل کی جمع آتی ہے تو اس میں ہم اسم اشارہ واحد مونس کا لگاتے ہیں جیسے اگلی مثال میں لیکن آپ جو جیسے یہاں پر جو پہلی مثال ہے طالب ان کے ساتھ جو انہوں نے دی ہے تو آپ اس کے ساتھ جمع کا اسم اشارہ بھی لگا سکتے ہیں اور واحد مونس کا بھی لگا سکتے ہیں یعنی اس میں آپ کے پاس چوئس ہوتی ہے جب آپ کے پاس جمع تکسیر ہو اور وہ آقل کی ہو تو پھر آپ کے پاس چوئس ہوتی ہے کہ آپ جمع کا اسم اشارہ بھی لگا سکتے ہیں اور واحد مونس کا اسم اشارہ بھی لگا سکتے ہیں تو جیسے کہ ہمارا جو تیسرا سپارہ شروع ہوتا ہے وہ تل کا رسول اسے شروع ہوتا ہے تل کا واحد مونس کا سیغہ ہے اسم اشارہ کا اور رسول جو ہے وہ جمع تکسیر ہے لیکن آقل کی جمع تکسیر ہے تو یہاں پر ہم تل کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی واحد مونس کا جو اسم اشارہ ہے وہ ہم آقل کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس چوئس ہے جب ہمارے پاس جمع تکثیر جو ہے وہ آقل کی ہوگی تب ہمارے پاس چوئس ہے لیکن جب غیر آقل کی ہوگی تب ہمارے پاس چوئس نہیں ہوتی تب ہم نے مست جو ہے وہ واحد مونس کا سیگا ہی استعمال کرنا ہوتا ہے جیسے حادیہ الاقلامو حادیہ الكتبو اور اس کے بعد حادیہ کتبون یہ جو مثالیں ہمیں یہاں پر مل رہی ہیں غیر آقل کی ان کے ساتھ ہم واحد مونس کا اسم اشارہ استعمال کریں گے اس کے بعد اسی سے متعلق ہمارے پاس نیچے تدریب آ رہی ہے اب یہاں پر جو جمع بن رہی ہے وہ جمع تکسیر غیر آقل کی ہے تو ہم ان کے ساتھ واحد مونس کا اسم اشارہ استعمال کریں گے اب یہاں پر ایک اور چیز کہ یہ سب جو بن رہے ہیں یہ ہمارے پاس جملہ اسمیاں بن رہے ہیں کیونکہ جو ہماری مبتدہ ہوتی ہے وہ عام طور پر معرفہ ہوتی ہے ہادہ ہادہ ہی اسمائے اشارہ ہمارے جو ہے وہ معرفہ کی کیٹیگری میں ہے جبکہ ہماری خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے جو کہ یہاں پر آپ کو مل رہی ہیں بیتن نجمون درسن قولمون اس طرح سے یہ نکرہ مل رہی ہیں لیکن جب ہم اسم اشارہ معرفہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہم اسم جو نیکسٹ اسم استعمال کریں گے اس کو بھی ہم معرفہ کر دیں گے تو پھر وہ ہمارا بن جاتا ہے مرکب اشاری جیسے ہادل بیتو دونوں کو ہم نے معرفہ کیٹیگری میں ڈال دیا تو پھر یہ مرکب اشاری بن جاتا ہے لیکن جب ہم مبتدہ کو معرفہ اور خبر کو عام طور پر نکرہ رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمارا جملہ اسمیاں ہو جاتا ہے اور معنی میں کیا ڈیفرنس بنتا ہے ہادل بیتو یہ ایک گھر ہے کیونکہ ہادل جو ہے وہ اسم اشارہ قریب کا ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں ہادل بیتو تو پھر صرف اسم اشارہ ہوتا ہے کہ یہ گھر اس میں پھر ہمارے پاس ایک جو کمپلیٹ مفہوم ہوتا ہے وہ نہیں آرہا ہوتا اچھا ہدا بحر جو ہے وہ سمندر کے لیے آتا ہے ہدا ہی بحار ہدا کتاب ہدا کتب ہدا حمار حمار جو ہے وہ دنکی کے لیے استعمالو تا یہ ورد ہدا ہی حمر حمر جو ہے وہ اس کی جمع ہے حمار کی ہدا سرير ہدا ہی سرور یہ بیٹ کو کہا جاتا ہے سرير ہدا دفتر ہدا ہی دفاتر ہاں اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس ورد میں ہمارا پر تنوین نہیں آئی ہدا دفتر اور ہا دھی دفاتر دفاتر کے اوپر تنوین نہیں آئی یہاں پر تنوین نہیں لکھی بھی تو یہ ہمارا غیر منصرف اسم ہو گیا کیونکہ جو غیر منصرف اسم ہوتا ہے وہ تنوین کے ساتھ نہیں ہوتا اسی طرح ہدا مکتب ہا دھی مکاتب اچھا مکتب ٹیبل کو بھی بولتے ہیں اور آفس کو بھی بولتے ہیں اور یہ جو فندق ہوتا ہے یہ بولتے ہیں اس کو ہوتل کو ہا دھی ساعتن اور ہا دھی ساعتن یہاں پہ ہم اس کے ساتھ جو ہماری جمع غیر آقل ہے اس کے ساتھ ہم ہا دھی لگائیں گے باقی سب ہمارے پاس جو اسما تھے وہ مذکر تھے لیکن جو ساعتن ہے وہ ہمارے پاس منص اسم ہے تو اس کا ہم واحد کے ساتھ بھی ہا دھی لگاتے ہیں اور جمع کے ساتھ بھی